اس ویڈیو میں ہم توبت اور اڑنکیل کے ٹور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے دس مند کی ویڈیو میں اسلام آباد سے توبت کا مکمل ٹور بھی آپ کو بتایا ہے اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ جو نظارے دیکھ رہے ہیں توبت کے ہیں اور یہاں پہ بہت سبردست ویو ہے یہ ہائیکنگ کا ویو ہے جو نایا ابھی بنا ہے ٹریک اور یہ وہ جیپیں ہیں جہاں پہ توبت کا سٹرپ ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے توبت سے اور پھر آپ کو میں کیل کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پہ رستے کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ توبت کا رستہ کیسے ہے تو اڑنکیل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئیشہ نہیں ہے آپ جب اڑنکیل جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مظفرہ بات سے کیل جانا ہوتا ہے میں آپ کو اس میں ہوتل کی انفرمیشن بھی دوں گا رستے کے بارے میں بھی انفرمیشن دوں گا کرایا کھانا پینا رہیش ہر چیز کے بارے میں انفرمیشن دوں گا تو جب آپ مظفر آباد سے کیل جائیں گے تو مظفر آباد سے جو کیل کا سفر ہے وہ ہے ایک سو اٹھاون کلومیٹر اور تقریباً اگر آپ لوکل گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اور اگر آپ پرائیویٹ گاڑی میں جاتے ہیں اپنی گاڑ ہے تو پھر آپ کو چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور عید کے دنوں میں زیادہ راش ہوتا ہے تو اس سے ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے جب آپ کیل پہنچ جائیں گے تو راستے میں کھانے پیڑے کی ہر چیز آپ کو میں اثر ہے شادرہ میں بھی سٹاپ ہوتا ہے ہی جگہوں پہ سٹاپ ہوتا ہے پیر چناسی والی سائیڈ پہ تو یہ نہیں جاتے لیکن آپ ڈائریکٹ مظفر آباد سے کیل پہنچ جائیں گے کیل سے اڑنگ کیل ہے تین کلومیٹر دو راستے ہیں آپ جانے کیلئے ایک پہاڑی سے ایک پہاڑی سے نیچے اتر کے دوسری پہاڑی پہ جانا ہوتا ہے یا آپ لفٹ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں تو اگر آپ دوست ہیں سب انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریگومنٹ کروں گا کہ آپ پیدل جائیں اور اگر آپ کی فیملی ہے تو پھر آپ لفٹ سے جائیں اور ایک اور یہاں پہ میں اوزاد کرتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں جی پہاڑی پہ چلنے تین گھنٹے لگتے ہیں اڑنگ کیل پہنچنے تک یہ بالکل غلط ہے صرف پچپن منٹ میں ہم چھے بندے خود زمین سے ایک پہاڑی اڑنگ کیل تک گئے تھے تو اس کی طرح صرف پچپن منٹ میں آپ ایک پہاڑی پہ جا سکتے ہیں یا آپ کو سوہ گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وہاں پہ آپ نے جو سٹیک کرنا ہے ایک رات کا آپ کر لیں تو بہتر ہے نہ کریں تو واپس کیل بھی آ سکتے ہیں صبح صبح آپ جائیں گے تو شام تک آپ آسانی سے گھوم پھر کے تھک ہار کے واپس کیل آ سکتے ہیں اور جو کیل میں کمروں کا کرایا ہے وہ دو ہزار پر نائٹ ہے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ پانچ بندے ایک ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں اور اگر آپ بیٹ والے روم لیں گے تو اس میں سے تین ہزار چار ہزار پیہ تک بھی ہو سکتا ہے تو دو ہزار سے چار ہزار پیہ کی رینج ہے آپ کی مرضی ہوگی جو آپ چوز کریں کھانے میں یہ ہے کہ دو سو روپے پر ایک بندہ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے اگر آپ زیادہ بندہ کھائیں گے اور پانچ چھے بندے ایک ساتھ ہوں گے پھر آپ کو سالن وغیرہ اور روٹی ہر چیز کھانے میں میکسیمم دھائی دھائی سو روپے ایک بندے کو ایک ٹائم کا آئے گا تو اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے بہت نرمل پرائس ہے اس کے بعد جب اگلی صبح آپ جائیں گے کیل کی طرف تو کیل کا جو سفر ہے وہ ہے جی چالیس کلومیٹر اور تین گھنٹے لگتے ہیں اگر راستے میں بارش وغیرہ آئی ہوئی ہو تو جیسے ہم گئے تھے تو تب بارش آئی ہوئی تھی لیکن اگر موسم صاف ہو تو پھر آپ کو دھائی گھنٹے بھی لگتے ہیں لوکل گاڑی کا جو کرایا ہے آٹھ سو رپے فری بندے کا کرایا ہے کیل سے توبٹ فور بائی فور گاڑی جاتی ہے آپ اپنی کار یا گاڑی وغیرہ لے کے نہ جائیں راستے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیل کے ہی ہیں کیل کے راستے آپ دیکھ سکتے ہیں توبٹ کے سوری توبٹ کے راستے اور بارش آئی پڑی ہے تو یہ دیکھیں چکڑ وغیرہ بھی ہے اس لئے تین گھنٹے لگتے ہیں ادر وائز دو سے دھائی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ سپیشل کر کے جائیں گے فور بائی فور تو نو سے دس ہزار پہ دس سے پندرہ ہزار پہ یہ چھے بندوں والی یا دس بندوں والی جیپ ہوتی ہے تو دس سے پندرہ ہزار پہ لیتی ہیں وہ آپ کو پورے دن کے ٹور کا مطلب لے بھی جائیں گے واپس بھی لے آئیں گے ادر وائز آپ میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوکل پہ جائیں ایک رات وہاں پہ سٹیک کریں جب ہم سٹیک کیا ہے ابھی تو وہاں پہ دو ہزار پر نائٹ تھا چوبیس گھنٹے نہیں پر نائٹ تو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ وہاں پہ تین ہزار پہ میں آسانی سے رہ سکتے ہیں سو رو پہ کا کب چیکا تھا اور ناشتہ ایک بندے کا تین سو رو پہ میں ہو جاتا ہے یہ میں توبٹ کے اب ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں توبٹ تھوڑا سا تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن مری جتنا مہنگا بلکل نہیں ہے اور وہاں پہ آپ آسانی سے رہ سکتے ہیں ایک رات کا وہاں پہ آپ سٹیک کریں وہاں پہ گھومیں واپسی پہ بھی آپ جو کیل اور توبٹ کے درمیان کے راستے ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھیں یہ اب توبٹ کا شہر آپ دیکھ رہے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں توبٹ کشمیر اور بنجوسا لیک اور مزفرباد سے دوسری سائٹ پہ جانے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالا کوٹ بنجوسا لیک تولی پیر گنگا چوٹی اور اس سائٹ پہ آپ کیسے ٹور کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی پیج پر آئے گی اسی یوٹیوب چینل پر آئے گی تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ